نئی صبح آوڈیو پردیکشن بیشتو پریزنٹس ڈراما ممکن دیریکٹڈ بائی علی خان ترین پریڈیوز بائی عبدالفضل قادر ریٹن بائی خورتلین عباسی اینڈ تلہ انام موسیقی اے میرے پروردگار آپ دو جہانوں کے خالق اور مالک ہیں میں بہت کمزور انسان ہوں مجھے اتنی حمد اور توفیق عطا فرما تاکہ میں اپنے والدین اور اس ملک کا نام روشن کر سکوں بے شک آپ کے تمام فیصلے حکمت سے بھرے ہوتے ہیں اور ہم آپ کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لائیں گے مجھ پر اور تمام مسلم امہ پر اپنا کرم فرما آمین سمہ امی میں جا رہا ہوں یونی ارسل بیٹا رکھو تم روزانہ اپنا ناشتہ سکپ کر دے تو چلو پہلے ناشتہ کرو امی آج میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہوں آج ہمارے گروپ آسائیمنٹ کے اناؤنسمنٹ ہے اور میں بہت ایکسائیٹی ٹونس کے لیے بس میں کچھ نہیں جانتی روزانہ تمہارے بہانے چلو پہلے ناشتہ پھر کوئی اور بات اوہو اچھا چلیں صرف چائے لیا ہے ابھی لاتی ہوں اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹا ہائی ارسل کیسے ہو میں بلکل ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اور آج لیٹ کیوں ہو گیا ہاں یار امی نے ناشتے کے لیے روک لیا تھا بس جب ہی لیٹ ہو گیا نہیں تو تم تو ہمیشہ جلدی آتے ہو میں بھی بس ابھی آئے ہوں نوٹس بورٹ دیکھ کے میرا نام دیکھا کونسے گروپ میں ہے آسائیمنٹ کے لیے تم آئے جی کی نکچڑی بیٹی کو جانتے ہو نا ہاں ہاں تو اس کا نام تمہیں ساتھ آیا ہے وہ تو ٹھیک سے سیدھے مو کسی سے بات نہیں کرتی تو آسائیمنٹ کیا ہاں کرے گی اچھا اچھا نہیں بہت برا ابے تو تو گیا ارسل سب چھوڑو یہ بتاؤ وہ اس وقت ملے گی کہاں کیوں تجھے مرنے کی بہت چل دی ہے نہیں یار آسائیمنٹ ہے تو ڈسکس تو کرنا پڑے گا نا وہ سامنے سیڑیوں پہ بیٹھی اپنی کسی چمچی دوست کا انتظار کر رہی ہے چلو ٹھیک ہے میں تم سے بات میں ملتا ہوں گوڑ لکھ ارسل تینکیو ہائی مناہیل ہی کنزا کیسی ہو میں بلکل ٹھیک تم سنا ہو میں بھی بلکل ٹھیک تھاک مزے میں اور تم بتا اوہ واؤ یہ بیک تو بڑے خوبصورت لگ رہا ہے ہم یہ لیٹس کلیکشن ہے 2019 کی اور تمہیں پتہ ہے ایکزیبیشن میں سب سے پہلے میں نے لیا ہے تم ہر چیز ہم سے پہلے ہی لے لیتی ہو یو نو کنزا میں تو مینگوز بھی نہیں کھاتی ہوں وہ کیوں وہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں وہ تو عام ہوتے ہیں نا اور مجھے کوئی بھی عام جیز اچھے نہیں لگتی یو نو ہم میں تو سپیشل ہوں یس پتہ ہے ہمیں کہ تم بہت سپیشل ہو اچھا کینٹین چلیں اوکی چلتے ہیں لیٹس کو یس منہہیل کیا ہم ابھی بات کر سکتے ہیں میرا بھی دونیشن دانے کا موڈ نہیں ہے پلیز move on I'm not here for donation تو پھر ہمارا نام گروپ assignment میں ایک ساتھ آیا تو تو میں اسی کے لیے discussion کرنے آیا تھا what اب میرے اتنے برے دن آگئے کہ میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ assignment کروں گی no ways پھر تو ہمیں individual assignment کرنا پڑے گا کیونکہ نام announce ہو چکے ہیں گروپ کے یہ زیادہ better ہے میں تمہیں ساتھ assignment کرنا چاہتی بھی نہیں ہائی من احل تو پتہ کیا جس result آنے والا تھا ہاں تو تم اتنا گھبرا کیوں رہی یوں سب ٹھیک تو ہے تو پتہ ہے سب سے highest marks کس کے آئے of course Kinza میرے آئے ہوں گے اور کس کے آئیں گے نہیں عرسل کیا ہے عرسل یہ کون ہے ارے یار وہ جو blind ہے جو تمہیں ساتھ گروپ میں بھی تھا omg یہ یونیورسٹی والوں کو کیا ہو گیا ہے Kinza کیسے کیسے لوگوں کو نمبرز دے رہے ہیں مجھے نہیں پتہ کہ یونیورسٹی والوں کو کیا ہو گیا وہ دیکھو اس کا دوست کو مبارک بات بھی دے رہا ہے تو Kinza مجھے لگتا ہے تھوڑی مبارک بات تو ہمیں ویدے نہیں جائی ہو تو پھر دیر کس بات کی لیٹس کو congratulations عرسل تمہیں پتہ ہے تم نے سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں thanks haris یار تم نے تو ہمارے department کا نام روشن کر دیا ہے اور جب یہ ایزلٹ آئے جی کی بیٹی دیکھے گی نا تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی چھوڑے یار اسے discuss نہ کرو ہمیں اس سے کیا کیوں یار اس نے تمہاری اتنی insult کی hey عرسل hey منہل congrats تم مجھے پتہ نہیں تھا کہ یونیورسٹی والے سمپتی کے بھی مارکس دیتے ہیں hey listen جب انگور کھٹے ہوتے ہیں نا تو لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں جیسے ابھی تم بات کر رہی ہو oh shut up تم جانتے نہیں ہو میرے پاپا آئی جی ہے کہاں غائب ہو جاؤگے پتہ بھی نہیں چلے گا stop it guys leave this topic تم کافی سمجھتار ہو اپنے دوست کو ساہا سنبھال کا رکھو نہیں تو میں یہ جب غائب ہوگا تو ملے گا بھی نہیں let's go kinza ouch my dress my shoes تمہیں جب نظر نہیں آتا تو پوری یونیورسٹی میں یہاں گھوم دے کیوں رہتے ہیں i'm sorry میں نے جان بوچ کے نہیں گرایا جان بوچ کے نہیں گرایا تمہیں پتہ ہے میرے شوز کتنے مہنگے تمہارے پورے وارڈ روب کے کپڑوں کی کیمت اتنی نہیں ہے جتنے میرے شوز کی کیمت ہے i said i'm sorry sorry کیا ہوتا ہے you should be sorry and it's better for you ارسل تمہیں sorry بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے غلطی تمہاری نہیں غلطی اس کی بھی ہے sorry وہ بھی بول سکتی ہے بس یار میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں کہاں جا رہی ہو تم سے مطلب please move چھوڑو ارے ہاتھ کیسے پکڑا تم نے میرا چھوڑو بھئی مجھے تم جانتی نہیں ہو میرے پاپا آئی تھی ہے ارے تمہارے آئی جی باپ کو سبق سکھانے کے لیے تو تمہیں لے کے جا رہے ہیں ہم چھوڑو چھوڑو بچھو مجھے چل جلدی چل رہیم وہ لڑکے نے ہمیں دیکھ لیا ہے جلدی سے اس کو بھی گاڑے میں بٹھاؤ کہیں کوئی ہمارے لیے مصیبت نہ کھڑی کر دے تم اسے گاڑی میں ڈالو میں اسے لے کے آتا ہوں جلدی کرو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جلدی کرو جیسے کہ تم ایسا کر برنا اڑا دوں گا گولی سے جلدی کرو چل جلدی کرو داری موبائل ٹو بہت اچھا ہے میرا موبائل ہاتھ میں لگانا اسے رہیم بوس کا فون آ رہے میں ذرا بوس سے بات کر کے آتی ہوں خیال رکھنے ہیں ان کا میرا پینڈکرس تلاشی دے اپنی وہ چیک کر رہا تیرے پاس کیا کیا ہے وہ یہ موبائل چلتا ملتا نہیں ہے کیا بھائی میں اسے ٹھیک کروانے جا رہا تھا یہ خراب ہے اوے تو خراب موبائل ہے یہ لے اپنے پاس ہی رکھ خراب موبائل اگر تم میں سے کسی کی آواز آئی یا تم میں سے کسی نے حوشاری کرنے کی کوشش کی تو اڑا دوں گا گولی سے سمجھے فلا یہ رو کون ہے پتہ نہیں مجھے کہا لے کر آگئے پاپا پاپا کو پتہ نہیں پتہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا اوہ مائی گاڈ یہ مچھر کتا سارے ہیں ملے مچھر بھی گھاٹ رہے ہیں اب دھیرہ کتنا ہے فلا تم تم ادھر چھپ نہیں رہ سکتا اوپر سے ہی اندھا میرے ساتھ ہے تو اپنے لے کچھ نہیں کر سکتا یولتیس فیلو میں یہ لے کیا کرے گا اوہ ہیلو تمہاری وجہ سے میں یہاں پاس آؤں اور تمہارے چکر میں وہ لوگ مجھے اٹھا کے لیا ہیں اب اپنے آئی جی پاپا سے کہو کہ اپنی سورسز یوز کریں اور ہمیں یہاں سے نکالیں میرے پاپا آ جائیں گے تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو تمہارے لیے اندھیرہ نئی بات ہے میں اس اندھیرے کا آتی ہوں اور میں نے اندازہ کیا ہے کہ ہم ہائی وے سے زیادہ دور نہیں ہیں اگر ہم کوشش کریں تو ہم یہاں سے جلدی نکل سکتے ہیں اچھا چلو تم اپنے پاپا کا نمبر بتاؤ ہم انہیں کال کرتے ہیں فون کانسا ہے تمہارے پاس وہ جب تلاشی لے رہے تھے میری تو انہوں نے میرا فون خراب سمجھ کے پھیک دیا تھا میں نے اٹھا لیا ہے وہ ٹھیک ہے اچھا نمبر بتاؤ 0 3 4 5 0 0 9 2 4 تمہارے پاس پاس پیڑ نہیں ہے نہیں کیونکہ میرے باپا آئی جی نہیں ہے اچھا رکو میں ابھی لون لیتا ہوں کیوں ہم کو گاڑی لے رہے ہیں کیا گاڑی نہیں لے رہے کال کرنے کے لیے لون لے رہا ہوں اچھا یہ لون بھی دیتی ہے ہاں صبر کرو کال کرنے دو ہم ہلو باپا جی باپا باپا مجھے نہیں بتاؤ باپا یہ لے کون ہے باپا پلیز باپا سیمی باپا یہ میری کلاس پہلے کو نمبر ہے باپا جی باپا باپا مجھے نہیں بتاؤ میں کاؤ باپا پلیز یس باپا اچھا دیکھو تم پرشان مت ہو تمہارے باپا آ جائیں گے اگر تم ہم مت کرو تو ہم یہاں سے نکل سپنا ہے کیسے دیکھو میں نے دروازہ چیک کیا ہے لاک نہیں ہے اور میں نے یہاں سے یہ پوڈ ڈھونڈا ہے یہ تم نے اس کے سر پہ مارنا ہے کیا یہ تو کرائیں ہے تمہیں پتے میں پاپا آئی جی ہے ارے ہاں پتہ ہے تمہارے پاپا آئی جی ہے لیکن وہ یہاں تمہیں بچانے نہیں آئیں گے میں یہ نہیں کر سکتی یہ تو کرائیں ہے دیکھو میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں وہ ہم دونوں کو مار دیں گے تو تو وہ تمہارا یہ سارا زمان اور فلڈکی کو دے دے گا نہیں یہ بہت ایکسپینسیو ہے تو پھر تمہیں یہ کرنا پڑے گا اوکے میں ٹرائے کرتی ہوں چلو جلدی کرو تمہیں چلنا نہیں ہے کیا کہا چلو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کہا جانا ہے تم شروع سے اتنی بے وکوف ہو یا ابھی ابھی ہوئی ہو مجھے نہیں پتہ مجھے اپنے پاپا کے ساتھ جانا ہے اور میں یہی رک رہی ہوں ٹھیک ہے تم یہی رہو میں جا رہا ہوں پھر رکو رکو آتی ہوں میں لیکن ہم جائیں گے کہا دیکھو جب وہ ہمیں یہاں لے کے آئے تھے تو گاڑی کچھے رستے پر سیدھا آئی تھی دیکھو رستہ کچھا ہے کیا ہاں رستہ تو سارے کے سارے ہی کچھا ہے بلکہ جھاڑیاں بھی ہیں کہیں کہیں پر ٹھیک ہے پھر جلدی چلو ہمیں صرف ہائی وے تک پہنچنا ہے ارسل کیا ہے میں تھک گئی ہوں مصب چلانے جانا کیا ہم تھوڑی در رکھ سکتے ہیں پلیز چلا نہیں جا رہا تم سے لیکن زبان تمہاری بہت چلتی ہے تمہیں پتے ہیں میں نے صوبہ سے پانی بھی نہیں پیا ہے اور یوں نو جب پانی نہیں پیتے تو اسکن ڈی ہائیڈرٹیڈ ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کی بیوٹی خلاب ہو جاتی ہے اور میں اور ایک منٹ ہیلو تم نے مجھے بات کیسے کی تمہیں پتے ہیں میرے پاپا آئی جی ہے اوف تمہارے آئی جی پاپا جو ابھی تک تمہیں لینے بھی نہیں پہنچے ہیں اوہ ہیلو میرے پاپا کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آ جائیں گے ارے ارشل وہ دیکھو گاڑی آرہی ہے ہمیں لے ہفلے نہیں چاہیے ارے رکھو وہ کتنے پرس کی گاڑی بھی ہو سکتی ہے تو تو جلدی سے یہاں پر چھپ چاہتے ہیں جوانو جرو طرف پھیل جاؤ اور یاد رہے ان کے قبضے میں میری بیٹی ہے ارے یہ تو میرے پاپا کی آواز ہے پاپا پاپا مناحل بیٹا جی باپا تم ٹھیک تو ہو تمہیں کچھ ہوا تو نہیں باپا میں بلکل ٹھیک ہوں باپا پاپا یہ ارشل ہے باپا اس کی وجہ سے میں بلکل ٹھیک تھا آگوں باپا اس نے مجھے بہت ہلپ کیا ہے ہماری ٹیم کو یہاں آنے میں بہت دیر لگی اس کے باوجود تم نے جس طرح سے میری بیٹی کو سیف کیا ہے اس کا خیال رکھا ہے میں اس کے لئے تمہارا شکر گزار ہوں تم جیسے نوجوان تو ہمارے ملک کا فخر ہے سر یہ تو میرا فرض تھا میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا تینکی سو مچ بیٹا آو میں تمہیں ڈراب کر دوں ہائے ہاریس کیسے ہو میں ٹھیک ہوں تو بتا تو کہا تھا بس یار تھوڑا بیزی تھا ارسل پھر تو تو نے کوئی گھر بڑھ نہیں کر دی ہے کیا مطلب ہے ارسل ہے مناحل ارسل مجھے نہ تم سے کچھ بات کرنی تھی یار تم رکو میں تھوڑا دیر میں آتا ہوں ارسل تم نے جس طرح سے میری ہیلپ کی اور ان دینجرس لوگوں سے تم نے مجھے بچایا ایم ریلی تھینکفل تو یو اور میں اپنے پچھلے بیہیوئر کے لیے بہت شرمندہ ہوں تو پلیز ایکسیپ مائی اپالوجیز میں بہت شرمندہ ہوں اپنے بیہیوئر پر ایٹس اوکے کوئی بات نہیں نو ایٹس نوٹ اوکے مجھے پتا ہے کہ میں بہت روٹ تھی اوہ ارسل جو بات میں تمہیں بتانے آئی تھی وہ تمہیں بھولی گئی تم نے جس بہادری سے مجھے ریسکیو کیا ان دینجرس لوگوں سے تمہیں پتا ہے تمہیں اس بہادری کے لیے میڈل ملنے والا ہے ایسا مجھے پاپا نے بتایا تھا اور میں یہی بات بتانے کے لیے تمہیں یہاں پر آئی تھی اوہ گریٹ اور ویسے ارسل مجھے لگتا ہے ہماری فرینڈشپ ہو سکتی ہے تمہارا کیا خیال ہے فرینڈ میں تمہارا دوست کیسے بن سکتا ہوں مجھے دیکھ کر تو تمہارا پورا دن خراب گزرتا ہے میں تو یوزلیس پرسن ہوں نا ارسل میں پچھلی تمام باتوں پر بہت شرمندہ ہوں اور اگر تم میری فرینڈشپ ایکسپ نہیں کرو گے تو مجھے لگے گا تم نے مجھے معاف نہیں کیا ویسے منہہل یہ تو بتاؤ کہ فرینڈشپ کھالی پیٹ ہو سکتی ہے کیا مطلب مطلب کینٹین چلتے ہیں اپنی فرینڈشپ سیلیبریٹ کرتے ہیں مطلب تم نے ہاں گے دی ووو چلو کینٹین چلتے ہیں لیٹس گو اور بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تالیبیم جو بسارت سے محروم ہے انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے اپنی ساتھی تالیبیم کو ایک بڑے سانیے سے بچایا تھا اور حکومت پاکستان نے انہیں اعلیٰ سیویلین ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے تقریب اسلام آباد میں جاری ہے آئیے آپ کو برائے راز لے چلتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی بہادری کا میدل وصول کیا میسٹر ارسل ملک جیسے نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے بائی سے فخر ہے میسٹر ارسل ملک نے ویشلی امپیئر ہونے کے باوجود جس بہادری کے ساتھ آئی جی سر کی بیٹی کو اتنے خطرناک لوگوں سے ریسکیو کیا کہ بے مثال ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ بھی ناممکن نہیں سب کچھ ممکن ہے اگر ہم چاہیں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ word impossible itself چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ I am possible I am possible I am possible Thank you so very much for being with us پاکستانی توجہیں پاکستانی تجھے سلام پاکستانی تجھے سلام تو نے ایسا کیا ہے کام پاکستانی تجھے سلام تیرے جیسا نہیں ہے نا پاکستانی تجھے سلام موسیقا علی احمد گرامنگ کی ریکارڈنگ کے درمیان پیش آنے والی غلطی ہیں میرا کچھ چوزا کی ہے جیسے کہتا ہوں ویسا کر وڑنا اڑا دوں گا گولی سے ابھی تو صرف رکھی ہے اگر تم میں سے کسی نے چھوڑ کیا تو بندہ اڑانا کوئی آسان نہیں ہے اگر کسی نے تم میں سے چھوڑ کیا تو بندہ اڑانا کوئی آسان نہیں ہے میرے لگے وڑا دوں گا گولی سے You should be Sorry Okay I'm gonna do it now Jaldi karo fuzzle Young man I'm proud of you Oh fuck